نمسکار ای بی سٹار نیوز نگر پالکہ کی اور سے شہر کے مکہ چوراہے پر علاو کی کوئی ویوستہ نظر نہیں آ رہی ہے اتراکھنٹ میں چناو نزدیک ہیں لہٰذا سب ہی پارٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں بتا دیں کہ بی جے پی ویجیس سنکل پیاترہ نکال رہی ہے دھارچلہ مکھیالے میں پیتھو راگٹ بی جے پی جلادی اکش وریندر والدیہ نے ویجیس سنکل پیاترہ کی تیاریوں کو لے کر کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی انہوں نے کہا کہ ویجیس سنکل پیاترہ 20 دسمبر کو جول جی بی پہنچے گی جس کا کارکرتاؤں بھاگہ سواگت کریں گے اور پھر 21 دسمبر کو دھارچلہ میں اعتحاسک جن سب ہوگے 20 تاریخ کو جول جی بی میں ویجیس سنکل پیاترہ کا آدمان ہوگا جس کا نیت تو ہمارا پردیش کے ورشت نیتا گنا اور سبی ورشت پدادی کار دوارہ کیا جا رہا ہے اور 20 تاریخ کو جب جول جی بی میں اس کا سواگت ہوگا 21 تاریخ کو دھارچلہ میں جن سبا ہوگی اس جن سبا میں ہمارے بھرشت سے ویجیس سنکل پیاترہ میں ہمارے پردیش کے پورو پردیش ستیقس اور بھارہ سرکار میں مانی رکشہ راجی منتری شریمان عجیبڑ جی اتراخن سرکار میں مانی کیبنیٹ منتری شریمان ڈانسنگ ناؤ جی اور اتراخن سرکار میں ہی کیبنیٹ منتری شریمان انجمید پانڈے جی کا یہاں پر سمبودن بھی ہوگا تو اتراخن میں چناؤں نزدیک ہیں اور بی جی پی کے تیاریوں کو دیکھ کر ساف لگ رہا ہے کہ بی جی پی اس بار چناؤں میں کسی بھی طرح کی کور کسر چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے لگاتار جلوں میں بیٹھکوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس اکڑی میں اترکاشوی میں بھی بی جی پی پتہ دیکاریوں نے بیٹھک کی آپ کو بتا دیں کہ اس بیٹھک کی ادھیخشتہ اترکاشی کے بی جی پی پرباری ارون کر رہے تھے جس میں جلے کی تینوں ویلہان سباؤں میں پہلے سے نیوکتو بستارک موجود رہے اس دوران بوتستر پر تیاریوں کو لے کر سمکشہ بھی کی گئی ساتھ ہی وکاسکاریوں کو لے کر بھی دشا نردیش دیئے گئے تو اتراخن میں چناؤں کو لے کر سیاسی ماحول سجنے لگا ہے اب سیاسی سترنج کی بی ساتھ پر مہرے بچھنے بھر کے دیر ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس ویدھان سباؤں سے کس تتیاسی کو ترجیح دی جاتی ہے اگر بات پاڑی ویدھان سباؤں کی کری تو پاڑی سے بی جی پی کسے ٹکٹ دے گی اس پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں دراصل پاڑی ویدھان سباؤں میں پورو ویدھائک بریج موہن کوٹوال کی پتنی ویجی لکشمی کوٹوال نے بی جی پی سے ٹکٹ کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پتی سورگیہ بریج موہن کوٹوال نے بی جی پی کی آجیون سیوہ کی اور ویدھان سباؤں میں کئی اعتحاسی کام کیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھو سکشکہ ہیں اور علاقی کی سمسیاؤں کو اچھو طرح سے جانتی ہیں اگر پارٹی انہیں ٹکٹ دیتی ہے تو وہ ویقاس کاریوں کو لے کر سمرپید بھاو سے کام کریں گی سر میرے پتی نے سن پچانے سے سینہ سے نبریت ہو کر کے پارٹی کی تنمن دھم سے سیوہ کی ہے پارٹی نے بھی انہیں سممان دیا ہے میں اس بات کو سویکار کرتی ہوں لیکن دو بار پارٹی نے انہوں کا ٹکٹ کٹا ہے وہ سب سے یوگ یومی دوا کے پورو سینک سے سچ چھوکے اور بہت ہی سرل میجاج اور بھی نمری انسان تھے پھر بھی پارٹی نے انہوں کا ٹکٹ کٹا لیکن انہوں نے پھر بھی پارٹی کا بدروہ نہیں کیا پھر روز نہیں کیا اور تنمن دھم سے پارٹی کے کارے میں لگے رہے اپنے انتیم چھوڑوں تک انہوں نے پارٹی کی سیوہ کی یادی ان کے کاریوں کو دیکھتے ہوئی ان کی نسٹھا کو دیکھتے ہوئی ہے یادی پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو میں ان کے آدرسوں پر کھڑا اترنے کی کوشش کروں گی یادی کنی کارنوں پارٹی مجھے ایوگے سمجھتی ہے تو ابھی میں جنتہ کی سیوہ کرتی رہوں گی اور کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی آجیون کرتی رہوں گی جس طرح میرے پتی نے اپنا آجیون سیوہ کا برت لیا اسی برت کو میں آگے بڑھاؤں گی اور آجیون سیوہ اتراخن میں چناو کو لے کر پرشاسن پر بھی بڑی ذمہ داری ہے ذمہ داری شانتی پوروک چناو کروانے کی ذمہ داری نسبکش چناو کروانے کے لہٰذا پرشاسن بھی ہر جلے میں مستعد نظر آ رہا ہے چناو کو لے کر جو بھی پرشاسنی گتویدیاں ہیں ان کو لے کر کے دھیان میں رکھ کر کام کیا جا رہا ہے تاکہ چناو کے دوران شانتی پوروک طریقے سے لوگ ووٹ ڈال سکیں نسبکش ہو کر مددان کر سکیں اسی کڑی میں آر او کورٹ میں اپ جلادکاری پرولا سوہن سینی نے ہیمانچول کے روہڑو کے اپ جلادکاری کے ساتھ بیٹھک کی جس میں آگامی ویدھان صبح چناو کو لے کر چرچہ کی گئی آپ کو بتا دیں گے اور ترکاسی پرشاسن پوری طرح سے مستعد نظر آ رہا ہے اب بات حریدوار کی بھی کر لیتے ہیں دراصل بی جے پی حرجلے میں اتراخند کے میں بات کر رہا ہوں اتراخند سرکار حرجلے میں ایٹ رائٹ میلے کا آیوجن کر رہی ہے جس کے تحت حریدوار میں بھی ایٹ رائٹ میلے کا آیوجن کیا گیا آپ کو بتا دیں کی اس دوران کیابنٹ منتری دھنسنگ رابط موجود رہے انہوں نے کہا کی میلے کا مکہ ادیش یہ ہے کہ لوگ صحیح بھوجن کریں گھر کا بھوجن کریں جس سے انہیں پوسکتہ تو مل سکیں اس دوران انہوں نے کورونا کو لے کر تیاریوں پر بھی بات کی انہوں نے کہا کی سرکار نے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کی سوویدھا اپلپ دکر آئی ہے تاکہ روجوانہ پچیس ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا سکیں اس کے علاوہ اسپطالوں میں دوائیوں کی سوویدھا بھی اپلپ دکر آئی گئی ہے لیکن کورونا وائرس سے بچنے کیلئے ساوڑھانی رکھنا بہت ضروری ہے ہمیں چوکس رہنا ہوگا ہمارے سرکار میں جتنے بھی ائرپورٹ ہیں جو ہمارے سیمائے ہیں انہے راجوں سے جو لگی ہیں یہاں پہ اب ہم نے ٹیسٹنگ بھی بڑھا دی ہیں اور سرکار ہر اسٹر پہ یہ پریاس کر رہی ہے کہ جہدہ سے جہدہ ٹیسٹنگ ہو ہم نے تارگیٹی دیا ہے کہ پچیس ہزار لوگوں کے ٹیسٹنگ ہم ڈیلی کریں گے جو لوگ بیدیسوں سے آ رہے ہیں جو لوگ ادر اسٹیٹ سے آ رہے ہیں ان کی نشید روم سے ہم نے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی دکت ہمارے راج میں نہ آئے اور ہر طرف سے ہم نے ہسپٹلوں میں بھی پوری بیوستان کر دی ہیں لیکن پھر بھی کتنی بھی بیوستان بنانے کے بعد بھی ہم کو نگرانی بھی رکھنے ہیں اور چوکس خواد ادر پریاد یہاں پر پی ڈیوڈی آفیس میں تالے بندی کی جا رہی تھی جس کو لے کر کے پولیس سے جھڑپ ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ جھڑپ کے دوران جو دھکا مکی ہوئی اس میں پورو منتری مادبر سنگھ کنڈاری گھائل ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ دوبھا گاؤں میں سڑکی مانگ کو لے کر پی ڈیوڈی میں تالے بندی کے دوران پولیس سے جھڑپ ہوئی تھی پورو منتری نے پوری گھٹنا کو لے کر مارپیٹ کا آروپ لگایا ہے اور اس ماملے کو لے کر سیاسی سرگر میں تیج ہونے کی پوری پوری امید ہے کہیں نہ کہیں کانگریس اس مددے کو لے کر ویدھان سبا چناؤں میں بھی اتر سکتی ہے خبر حریدوار سے ہے جہاں سراج سیوہ دل کا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ سراج سیوہ دل کے کارکرتاؤں نے تالی اور تھالی بجا کر ورود پردرشن کیا ہے سراج سیوہ دل کے کارکرتاں ہر کی پیڑی پر اکٹھا ہوئے اور اپنا ورود جتایا اس دوران سراج سیوہ دل کے کارکرتاں نارے باجی کرتے ہوئے نظر آئے سراج سیوہ دل کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ماں گنگا کا پانی سوچ ہو گیا ہے اس لیے جو پیسے گنگا صفائی کے لیے دیے گئے تھے انہیں سرکار کو واپس لینا چاہیے یہ ساری دنیا جان چکی ہے حریش رابط جی نے بھی جیرو ٹولینس کی بات کری تھی ماں گنگا کو ندی گوشت کر دیا اور آج پراشت کرتے پھر رہے ہیں وہی حال ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی جس پرکار ماں گنگا کو چھلنی کر کے ماں گنگا کے ساتھ وہ سناتن دھرم کے گو گنگا گیتا گیتری کے نام پر راج نیتی کر رہے ہیں اور ماں گنگا کا چیر ہرن کر رہے ہیں ماں گنگا یتا سگر ان کو جواب دے دے گی اور سرات سے وعدل پورے پردیس میں ویا پک آندو دیرادون کے ڈوئی والا میں ایک گھر میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس گھٹنا میں ہزاروں کا سامان جل کر راک ہو گیا ہے فیلحال آگ لگنے کی وجہ صاف نہیں ہو پائی ہے دلاصل دو بھر کے وقت پریجن گھر کے سامنے کھیت میں کام کر رہے تھے اسی دوران گھر سے دھماں اٹھتا دے کفرہ تفری مجھ گئی اسطانے لوگوں نے بارٹیوں کی مدد سے پانے ڈال کر آگ پر کابو پایا یہ نقصان تو آپ مان کے چلیے کہ ہمارے بیٹروم کا نقصان تھا بیٹروم میں آپ جانتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور سارے کپڑے لگتے اور سارے موابع انیویٹر لگا تھا اس کی بیٹری یہ سارے سب کچھ جل گیا سارے کپڑے جل گیا بیٹر کا سوال سمان جل گیا یہ معنی ہے کہ پچاسو یار کا نقصان ہو گیا ہے وہ تو اچھا ہوا بستی نزدیک تھی لوگ آگے بوجھا لیا بنا پورا مکا نہیں تھوکتا کیونکہ زیادہ کار لوگ کھیت میں کام ہی کر رہے تھے تو اس لئے سب لوگ بھاگ کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے کیسے لگی ہے وہ ہو سکتا ہے شورٹ سرکٹ ہوا پاڑی سے سڑک ہارپسے کی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ کار انیانترت ہو کر 20 فٹ گہری خائی میں گر گئی تھی لیکن گنیمت یہ رہی کہ پیڑ پر جو کار ہے وہ اٹک گئی یہ حادثہ گنگا درشن موڑ کے پاس ہوا ہے جس میں ایک وقت تھی گھائل ہو گیا ہے معاملے کی جانکاریں ملتے ہی پولس کے ٹیم موقع پر پہنچی اور گھائل کو اسپتال میں بھڑتے کروایا دراصل کار گنگا درشن موڑ کے پاس بے کابو ہو کر خائی میں گر گئی تھی اور قریب 20 وٹ نیچوے ایک پیڑ پر اٹکے فلحال گھائل کا علاج چل رہا ہے ہماری دیو بھوم میں فلحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ایبی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا موسیقی